وشوہ سنیتہ کی بات کر رہے ہیں سنجے وشوہ سنیتہ بھروسہ یہ مینیفیسٹو کانگریس کا مینیفیسٹو کل آیا آج بی جے پی کا آگیا بی جے پی پر پہلے بات کرتے ہیں بی جے پی کا مینیفیسٹو عام آدمی میں کتنا بھروسہ جگاتا دکھ رہا ہے یا مینیفیسٹو کی باتیں دراصل زمین پر اتنی گم بھیرتا سے کیا نہیں لی جاتی ہیں عام متداتہ جب اپنا مند بناتا ہے آپ کی ریڈنگ کیا ہے مجھے لگتا ہے سنڈیت جو ہم پہلے سے چرچہ کر رہے ہیں جو مدد ہے لوگوں کے خاص طور پر ہم نے پہلے بھی چرچہ کی ایمپلوئیز کی انسیکیورٹیز کو لے کر ہے اور دوسرا روزگار کو لے کر ہے تیسرا بھی باغوان پر بات ہو رہی تھی باغوان تھی صرف جی ایسٹی نہیں لگا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا جی ایسٹی نہیں لگا ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے آپ کو ایک باکس جو سیب کا ہوتا ہے اس کے لیے پچھتر روپے کا ایک کارٹن باکس آتا ہے کارٹن فیکٹری تھی وہاں سے بہت آدھی گئی تو پچھتر روپے کا وہ آتا ہے اس پر آپ اس کی ٹرانسپورٹیشن کی چارجز دیکھ لیجئے ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو جو کسانوں پر ہے وہ ڈبل مار پڑی ہے وہ ابھی سمسامیک ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایمپلوئیز اوپر سے یہ باغوانی والا مسئلہ تیسارا ٹوریزم کو لے کر کے بدکسمتی سے وہاں پر دو سال تو کرونا کی وجہ سے وہاں پر ویسے حالات خراب رہے اس بیچ میں جو سڑگے وڑھ کے جو بن رہی ہیں اچھی باتیں بن رہی ہیں لیکن جو وہاں پر اس وجہ سے جو وہاں پر جو دکتیں لوگوں کو آ رہی ہے وہ اس کا ٹھیکرا بھی وہ جو ہے جو وہاں پر جو ہے وہاں کی جو سرکا ہے ان کو وہاں پر بھگتنا پڑ سکتا ہے اور رہی بات جس طرح آپ نے کہا جو ہم چرچہ کر رہے تھے ہمارے پینل میں کچھ لوگ چرچہ کر رہے تھے دیکھیں یہاں کی جو جنتا ہے پہلے بھی کہا یہاں کا بہت ڈیفرنٹ قسم کا ووٹر ہے یہاں پر یو پی بیہار آپ اترہ کھنٹ سے بھی کمپیر کر لیجئے وہاں سے بھی آپ یہاں کے ووٹر کو کمپیر نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی لوکل ایشوز جو ہوتے ہیں اس پر چناؤ لڑتے ہیں دوسرا ان کا کینڈیڈیٹ کے کرڈینشلز کیا ہے یہ بہت ساف طور پر چیک دیا جاتے ہیں اور تیسرا ویننگ مارجن جہاں پہ تین چہزار پانچہزار چارہزار ووٹر ووٹر ہو وہاں پر آپ سوچئے اکیس ریبل بی جے پی کے کھڑے ہونا سات ریبل کانگریس کے کھڑے ہونا کانگریس کے تو پہلے ہی چلے گئے تھے اور اوپر سے میں کچھ نیتاوں سے بات کر رہا تھا تو مجھے لگایا ہے کانگریس ایسے کیسے گین کر رہی ہے یا اس طرح کی جو باتیں ان کے ایشوز جو لوگ ہیں کیوں اٹھا رہے ہیں تو یہ کون ان کے سٹریجی بنا رہا ہے یا کون چناؤں لڑ رہا ہے تو مجھے خود بی جے پی کے کچھ نیتا وہاں پر ستھانی نیتا بتا رہے تھے کہ جنتا ان کا چناؤں لڑ رہی ہے نیتا نہیں دیکھ رہی ہے یہ کچھ ناراضگیاں ہیں لوگوں کی کچھ کشیتریہ ناراضگیاں ہیں یہ کچھ جو سمسامائی جو پریستیتیاں پیدا ہے یہ ناراضگی کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے سنجے سنجے جو ناراضگی آپ انڈرلائن کر رہے ہیں ناراضگی کتنا بڑا فیکٹر ہے زیادہ پریشان بی جے پی کو کر رہی ہے یا کانگریس بھی اس ناراضگی کا شکار ہے ہم نے پرسو بھی شو کیا تھا میں نے جے پی نڈہ سے ایک انٹیویو بھی کیا انہوں نے ناراضگی کی بات کو منع نہیں کیا کہا گھر میں کلے ہوتی ہے دو دن کے اندر سب کو میں واپس لے آؤں گا ناراضگی دور کر دوں گا کیا ناراضگی برقرار ہے اور کس پر زیادہ مار پڑتی دکھ رہی ہے ابھی دیکھیں پسل جو سوشل انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کے کچھ بڑے نیتا ہے کچھ وہ کام پر لگے ہیں وہاں پر بی جے پی کی طرف سے پوری کوشش ہو رہی ہے ایک طرف پرچار اور دوسری طرف اندر کھاتے منانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے یا اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے وہ کوشش سے چل رہی ہے اب سوال یہی ہے کہ اگلے چھے دن میں کتنا بھرپائی ہو سکتی ہے اور اتنی بھرپائی ہو سکتی ہے کہ وہ ان سیٹوں پر سبھی سبھی سیٹوں پر بی جے پی جہاں پر ایک طرفہ جیت دکھائی دے رہی کی وہاں پر وہ سبھی سیٹوں پر کیا اگر وہ کامیاب ہوتی ہے رکھنے میں تو کچھ امید گھائی بڑھتی ہے ادروائز جو سب سے بڑا فیکٹر آخری دنوں میں یہی رہے گا کہ جو بچی کچھ اگر ان کی کچھ امیدیں تھی تو یہ جو ریول فیکٹر ہے ٹکٹو کا ڈسٹریبیشن جو کیا ہے ادھر کی ادھر کیا ہے اس کو لے کر کے خاص طور پر یہ بی جے پی کے وہاں کا جو لوکل کیڈر ہے وہ بھی ناراض ہے وہ بھی بہت کھل کر کے سامنے نہیں آ رہا ہے بی جے پی میں تو اکیس سیٹوں پر جو گنتی کی گئی ہے اکیس سیٹوں پر بھاگی کھڑے ہوئے ہیں اڑسٹ میں سے اکیس سیٹوں پر بھاگی بہت بڑا نمبر ہو جاتا ہے بلکل بلکل اور وہ بھی ایسے راجے میں جہاں چھوٹا راجے ساٹھ سے ستر ہزار ووٹ وہاں پر ٹوٹل پڑتا ہے بہت سے بہت زیادہ دس ہزار ووٹ سے سی ایم کینڈیٹ یا بہت کوئی بڑا سٹار وہاں کا نیتہ ہوتا ہے وہ دس ہزار ووٹ سے جیتا ہے باقی مارجن وہی دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار اس کے بیچ میں مارجن جیت کا وہاں پر رہتا ہے اور ایسی سٹیتی میں اگر ریبل کھڑا ہو جاتا ہے کنبے میں ہی دھائی سے تین ہزار اپنے پریوار میں ہی ہوتے ہیں وہ اگر وہی بدل گئے تو اسی سے بطلب وہاں کا آرثمیٹک سٹو کا بدل سکتا ہے اور دوسری بات جو ہم بہت چرچہ کر رہے تھے یہاں کی جنتہ یہاں کی جنتہ جو ہے وہ بہت بڑی تریڈیشنل قسم کی ہے وہ تریڈیشنل کے حساب سے چلتی ہے وہ مہیلاؤں کی بات ہم کر رہے تھے کہ مہیلہ ووٹر سے اکرچت ہوگی یہ ان کے مہیلہ یہاں پر راجنیتک طور پر اتنی aware ہے کہ یہاں کے جو self-help groups ہیں سندیپ آپ دیکھئے گا وہاں کی وہاں پر کامیاد یہ مثال ہیں ان کی وہاں پر بھریہ سے لے کر کے آج آپ اگر جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں کا وہ گھر کا بوجھا بھی اٹھاتی ہے گھاس بھی کارتی ہے گوبر بھی اٹھاتی ہے پشو کا بھی گھر کا خیال بھی رکھتی ہے اس کے باوجود جو اپنے جو self-help groups ہیں اس کے ذریعے گھر کے لیے آرثک مدد ہے گاؤں پنچائت کی بھلائی کے لیے چاہے وہ solar light لگنی ہے یا garbage bag کہیں دینے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو لے کر بھی بہت awareness ہے